بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید اب سب خیر خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج اب کو بہت ہی مزے کی کہانی بھروسہ مت کرو سنا رہی ہوں ایک تفاق کا ذکر ہے پیارے بچوں ایک بہت ہی خوبصورت سے فارم ہاؤس میں ایک بہت ہی پیاری سی بڑی بتخ رہتی تھی جس کا نام پارو بتخ تھا وہ دوسری بتخوں اور مریوں سے بہت الگ تھی پیارے بچوں اس فارم کی مالکہ جو تھی وہ بتخوں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ مریوں کے انڈے اسے بہت پسند تھے اور مریوں کو بہت پسند کرتی تھی اور اسے بتخ کے انڈے زیادہ پسند نہیں تھے پیارے بچوں پارو بتخ کے ایک بہن بھی تھی لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا وہ سارا دن تعلاب میں چونچ مارتی رہتی تھی پیارے بچوں پارو بتخ اپنی بہن سے بہت الگ تھی اور اسے چھوٹ چھوٹی باتیں بھی بہت فیل ہوتی تھی اگر اس کی مالکن مریوں کے ساتھ زیادہ کرتی تھی تو اسے یہ بھی بہت زیادہ فیل ہوتا تھا پیارے بچوں بطخ کو اڈا دینے کے لیے خوشک جگہ نہیں ملتی تھی اور ایک من بطخ نے سوچا کیوں نہ وہ جے فارم ہاؤس ہی چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے اب پیارے بچوں اس طرح ہوا کہ وہ بطخ فارم ہاؤس کو چھوڑ کے دور جنگل میں چلی گئی چلتے 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 جنگل کے بالکل درمیان میں پہنچ گئی اور اگرم سے اس کی نظر پڑی ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس گھر کے بائر بیٹھ کے کوئی اخبار پڑھ رہا تھا جیسی بطخ اس کے قریب پہنچی اس نے اس کو سلام دیا اور کہا کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں پیارے بچوں جیسے ہی اس اخبار والے نے اپنی اخبار ہٹائی تو وہ تو ایک لومر تھا اب لومر نے جیسے بطخ خد دیکھا تو اس کے تو موں میں پانی بھار آیا اور اس نے سوچا آج تو وہ شکار میرے پاس خود چل کر آ گیا ہے میں تو اس کو کھا جاؤں گا پیارے بچوں جیسے ہی وہ یہ سوچ رہا تھا تو بطخ نے اس کو اپنی پوری داستان سنائے اور اسے کہا میری مالکن بہت بوری ہیں مورگیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں لیکن ہم بطخوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی میں نے انڈے دینے ہیں تو میں ایک خوشک جگہ کی کلاش میں آئی ہوں کیا میں تمہارے گھر میں انڈے دے سکتی ہوں اور اس کے بعد میرے انڈوں سے بہت پیارے پیارے بچے نکلیں گے اور تمہاری بہت شکر نظار ہوں گی پیارے بچے جب لومنی نے یہ سنا اس کے بچوں کے بارے میں اس کے تمہوں میں اور زیادہ پانی بھارایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن اور صبر کرے گی کیونکہ بطخ کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کو بھی کھا جائے گی لیکن لومنی بہت چلاک اور مکار تھی پیارے بچوں بطخ نے انڈے دینے شروع کر دیئے اور اسی طرح کرتے کرتے بطخ کے نو انڈے ہو گئے اور لومنی کے گھر میں تھے اب ایک دن جب لومنی نے انڈے دیکھے تو اس نے بطخ سے کہا مجھے ایک انڈے کا آمیلٹ بنانے کی اجازت دو میرا بہت دل کر رہا ہے اب پیارے بچے بطخ نے اس سے بڑی مشکل سے ایک انڈے کا آمیلٹ بنانے کی اجازت دے دی اور لومنی نے اسے کہا آمیلٹ کے لیے تو مجھے پیاس ٹماتر، دھنیا مرچوں کی زہود ہوگی چونکہ میرے پاس نہیں ہے تم مہربانی کر کے مجھے یہ ساری چیزیں لاؤ دو اب بطخ نے اسے کہا تم جنگل میں سے بھی تو یہ چیزیں لے سکتے ہو لومنی نے اسے کہا دیکھو بطخ یہ چیزیں جنگل سے تو بالکل بھی نہیں ملیں گی کیونکہ اب موسم ہی نہیں ہے تم اپنے فارم ہاؤس میں جاؤں اور وہاں سے ہی لے کے آؤں پیارے بچوں بطخ بہت بھولی بھالی ہوتی ہے وہ فوراں سے لومنی کی بات مان کے فوراں سے فارم ہاؤس کی طرف چل پڑتی ہے جیسی فارم ہاؤس میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ ایک بہت ہی وفادار جو کتہ ہوتا ہے فارم ہاؤس کا وہ بطخ خود دیکھتا اور اسے کہتا ہے ارے بطخ بھی تم مجھے نظر نہیں آتی کہاں ہوتی ہو آج کل اب بطخ ساری بات کتے کو بتاتی ہے اور کتہ آگے سے ہنستا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ لو تو آج تو پھر لومنی تمہارا ہی اوملیٹ بنا کے کھائے گی اسی وجہ سے اس نے تم سے یہ ساری چیزیں منگوائی ہیں پتخ بہت ڈر گئی اور اسے ساتھ اپنے اڈوں کا بھی خیال آگیا اب وہ کتے سے کہتے ہیں دیکھو کتے بھائیا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں کتے نے اسے کہا تم فکر بات کرو میں اپنے ساتھ تین کتے اور لے کے چاہتا ہوں اور ہم مل کے اس لومنی کو وہاں سے بھگائیں گے اور تم جس ٹوکری میں یہ سبزیاں لے کے جاؤ گی اسی ٹوکری میں سارے انڈے رکھ کے واپس اپنے فارم آس لے کے آگی اس طرح تمہاری اور تمہارے انڈوں کی جان بچ جائے گی اب پیارے بچوں بتخ کو کتے کی بات بہت اچھی لگتی ہے بتخ مان جاتی ہے بتخ سارے کے ساری چیزیں جو لومنیوں سے کہیں ہوتی ہیں ٹیمارٹر پیاز وہ سارے کے ساری سبزیاں رکھتی ہے اب یہ ٹوکری میں اور چل پڑتی ہیں ساتھ ہی ساتھ کتہ اپنے تین اور دوستوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے جیسے لومنی کے گھر کے قریب پہنچتا ہے کتہ دیکھتا ہے کتہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہم پچھلی سائٹ سے جاتے ہیں گھر کے تاکہ لومنی ہمیں دیکھ نہ سکے اب پیارے بچوں بتخ اس لومنی کے پاس جا کہتی ہے دیکھو لومنی میں ساری چیزیں لے آئی ہوں اب لومنی اسے کہتی ہے ٹھیک ہے چلو تم اندر چلو اپنے انڈوں کے پاس جاؤ اب جیسے ہی بتخ اندر جاتی ہے لومنی باہر سے لوک لگا دیتی ہے دروازے کو اب بتخ بچاری روتی پلٹتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو لیکن لومنی اس کی کوئی بات نہیں سنتی لومنی فوراں سے سبزیاں کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے آج تو بہت مزا آئے گا میں سارے انڈے اور یہ بتخ خوا جاؤں گی لومنی جیسے ہی کتوں کو دیکھتے اپنے طرف آتے ہوئے کیونکہ شکاری کتے ہوتے ہیں تو فوراں سے بھاگ پڑتی ہے لیکن اس کتے کے دونوں دوست بھاگتے ہیں لومنی کے پیچھے اور جنگل میں اس کو شکار کر لیتے ہیں اور لومنی کو کھا جاتے ہیں اب کتہ جو ہوتا ہے وفادار وہ فوراں سے دروازے کھولتا ہے اور بتخ اندر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے اب فوراں سے وہ اس کو دلاسہ دیتا ہے اور بتخ کو کہتے ہیں بتخ تم مت رو دیکھو میرے دوستوں نے لومنی کو ختم کر دیا ہے اب فوراں سے تم اپنے انڈے سٹوکری میں رکھو اور آج ہو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں ہم اپنے فارم ہاؤس میں اب پیارے بچوں وہ بتخ سارے کے سارے انڈے سٹوکری میں رکھتی ہیں اور فوراں سے وہ لوگ فارم ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں فارم ہاؤس میں پہنچ کر جب ان کی مالکن کو یہ پتا چلتا ہے تو اسے اپنے رویے پہ بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وہ بتخ سے معافی مانگ دیا اور اسے ایک خوش خواصلہ فرام کر دیتی ہے جہاں پہ بتخ جو ہے اپنے انڈوں کو سنجھتی ہے اور وہاں سے اس کے بہت پیارے پیارے سے انڈوں میں سے چار بچے نکلتے ہیں اور پھر بتخ بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے فارم ہاؤس میں اپنے بچوں کو لے کے بڑے فخر سے فارم ہاؤس میں گھومتی ہے تو پیارے بچوں آج کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انجان اور نامعلوم لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے صرف وہی لوگ بھروسس اور اعتماد کے لائک ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی بھی انجان انسان اگر آپ سے پیار سے بات کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آج میں آپ کو باہر گھومانا کیلئے لے جاتا ہوں تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جانا تو امید ہے پیارے بچوں آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری کہانی اچھی لکھتے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں سلسل لائک و شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ کہانی تک کیلئے پیارے بچوں اللہ حافظ